امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے اور آپ سب لوگ کی خیرد اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو دونوں جہانوں کی خوشیں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درس سے دور رکھے اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی تھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے آمین سمم آمین ربی زیدنی علماء دوستو آپ لوگوں کو ہوس بھائی فی آس ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی سویڈیم اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے ایک بہت ہی قیمتی عنوان ایک بہت ہی قیمتی عمل کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکشن کرنے والا ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ روشنی ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ ہدایات کی ہیں اگر ہم ان ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور تو میرے دوستو ہماری زندگی چمک جائے گی چمک تو کیا ہمیشہ ہم لوگ لائٹ فل ہو جائیں گے اور ہماری اولاد کی زندگی بن سکتی ہے بن جائے گی اور ہماری دنیا اور آخر کی زندگی ترقی آفدہ ہو جائے گی ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی آفدہ ہو جائے گی تو دوستو وہ عمل اس حدیث شریف سے شروع کرتا ہوں خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا دوستو خیرات کا مطلب کیا ہوتا ہے خیرات کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو رزق آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا ہے اور آپ اسی رزق کو سامنے رکھے اس میں سے کچھ حصہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پر مزید دے رہتے ہو کہ اے اللہ یہ میں تیرے رزا کے لیے تیرے بندوں میں تیری مخلوق میں وقف کرتا ہوں خرچ کرتا ہوں خیرات کرتا ہوں بین کسی لالج کے بین کسی غرور کے بین کسی تقبر کے ریاہ کے تو دوستو ایسا عمل اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت مقبول ہوتا ہے اور اسی کی برکت سے آپ کے رزق میں اتنی برکت آ جاتی ہے اتنی یعنی کہ آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو کچھا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو دوستو انہی چیزوں سے ہمارے رزق میں برکت آئے گی جب ہم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں گے سور بقرہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی بھی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یعنی یہ مومنوں کی بھی صفت ہے یہاں پہ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن کی یہ بھی ایک صفت ہے مومن کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ میں نے جو ان کو مارا تا کیا ہے یعنی میں نے سب کچھ ہمیں کس نے دیا یہ زندگی جو دی اللہ کریم نے دی یہ صحت اللہ کریم نے دی آنکھیں اللہ کریم نے دی یہ پورا جسم پورے جتنے بھی آرگنس ہیں الحمدلللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی تو اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے تو اب یہ ساری چیزیں اللہ نے دی اور یہ اس کے علاوہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں یہ سارا مال یہ سب کچھ یہ ہمارا نہیں تھا یہ سب کچھ اللہ کا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہے اور اسی کا رہے گا ہمارا تو اللہ کریم نے ہمارے لئے یہ مختص کر دیا کہ جو ہم نے کھایا وہ ہمارا مال جو ہم نے پہنا وہ ہمارا مال اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ ہمارا مال باقی سب پر آیا ہے دوستو تو میرے دوستو یعنی یہ جو مال اللہ کریم نے ہم نے اپنے لطف و کرم سے عطا کیا ہے اپنے فضل سے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو جو لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں فرہدلی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ ریا سے پاک دھوکے سے پاک فراڈ سے پاک بہت ہی شفاف طریقے سے ڈڑر کے اللہ کے راستے میں اللہ کے دیوے مال سے خرچ کرتے ہیں تو یہ خیرات کہلاتی ہے خیرات اور اس کی وجہ سے آپ کا رزق کو وافر کر دیا جاتا ہے آپ کی رزق میں برکت ہوتی ہے آپ کی رزق میں خوشحالی آتی ہے اور خوشحالی آتی ہے بہت زیادہ خوشحالی آتی ہے اور خوشحالی مختلف قسم کی ہوتی ہے آپ کی زندگی خوشحالی آپ کی علاقاتی خوشحالی آپ کا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس میں خوشحالی یعنی کافی سارے دوستوں اس میں کافی فائدہ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور اس طرح جب آپ جس جو نعمت اللہ کریم نے آپ کو عطا کی ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خلچ کرنا پروسیوں کے خیال کرنا یہ کافی ساری چیزیں جو آپ کی زندگی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہیں تو میرے دوستوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ یہ جو حدیث شریف نے بیان کی تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف کی روشنے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں زیارہ زیارہ مال خلچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سا اچھا عمل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو جو بھی مجھے یہ نگا اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے ایسا عمل ملتا ہے یا ایسا ایک وظیفہ ہے ایسا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم کوشش ہوتی کہ وہ میں آپ لوگ سے لازمان شیئر کروں تو خود بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے کوشش تک پابند رہوں اور آپ لوگ بھی اس کے پابند رہیں تو دوستوں جو بھی میرے چینل کے ساتھ ہی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ اگر یہ ویڈیو کو ضرور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارے چینل کے آپ لوگ حصہ بنیں اور ساتھ ساتھ میں پل پل میں انشاءاللہ جب بھی ہماری ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا ہے آپ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس کو ضرور واج کیا کریں ویڈیو کو فل واج کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنے کو بہت خوش رکھے تو اب تک کہ اتنا ہی اپنا ڈھیر سر خیال لکھئے گا اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیت رہے ہیں آباد رہے ہیں